جامیت المفلحات ان پلاہ گروپ اف سکول سٹوڈ سکسس ان دنیا ان آخرہ ایڈمیشنز اوپن لوگ سوہ انتخابات کے پورا من ان اخواد کے بعد آدھر آباد پارلیمانی حلقے کی ای ویم مشینوں کو بھاری بندوبست کے درمیان سٹرونگ رومز میں محفوظ کر دیا گیا اس سلسلے میں آدھر آباد سے ہمارے نمائندے خیزر احمد یافہینے کیمرمن آسمت علی کے ساتھ زلہ اس پی غوث عالم سے فیس ٹو فیس بات کی آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا لوگ سوہ انتخابات کے اختتام کے ساتھ ہی ای ویم مشینوں کو بھاری بندوبست کے درمیان میں سٹرونگ رومز کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں زلہ اس پی غوث عالم اور زلہ کلیکٹر کی نگرانی کے اندر اور دیگر سیاسی جماعتوں کے خائدین کے نگرانی میں بھاری بندوبست کے درمیان میں محفوظ کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں آج یہاں پر زلہ اس پی غوث عالم صاحب نے یہاں کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا ہمارے ساتھ میں زلہ اس پی غوث عالم صاحب ہے ان سے ہم مزید افصالت اس سلسلے ہم جانے کوشش کریں گے سر ای ویم مشینوں کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین لے گئے کلی ہاں تیرہ مائی کو عدیل آباد ڈشٹک میں پارلیمنٹ الیکشن ریلیٹیڈ ووٹنگ ہوئی ووٹنگ پیسفولی کمپلیٹ ہوئی اور کافی بھاری ماترہ میں ووٹرز بھی آکے اپنا ایلیکٹرال رائٹ ایکسرسائز کر کے گئے ہیں اس کے بعد عدیل آباد پارلیمنٹی کانشونسی میں ٹوٹل سیون سیون سیگمنٹس ہیں ان سب کے سٹرونگ روم کے لیے ای ویمز بھی آگئے ہیں ای ویمز کو سیکیورلی رکھ دیا گیا ہے اور ابھی بھی آسیو آباد سرپور کے جس ایسیمنٹس ہیں ان کا بھی پروسس جاری ہے اس کے بھی ای ویمز سٹرونگ روم میں رکھے جا رہے ہیں یہ تک سات میں سے پانچ ای ویمز سٹرونگ روم جو ہیں وہ سیل ہو چکے ہیں اور جنرل اوبزرور ریٹرننگ آفیسر میری نگرانی میں اور کینڈیڈ کے ریپریزنٹیٹر کے سامنے سیل کیا گیا ہے اور سٹرونگ سیکیورٹی کے لیے اندر انہر ٹائر جو سیکیورٹی ہے اسی آر پی ایف اور بہار ہمارا جو لسٹک پولیس اور آرم گارڈز کا سیکیورٹی رہتا ہے وہ لگایا ہے یہ پورے ایریا میں ایک ایک پوائنٹ اپنے کور کر لیا جہاں سے بھی کچھ بھی لپ ہو لو سارے گارڈ پوائنٹس کورڈ ہیں اور ڈیلی سب کا چیکنگ ہوگا اور پورے تین لوکیشن میں جو سٹرونگ روم ہے اس سب میں کڑی نگرانی رکھے جائے گی ہمارے جلہ پولیس اور سی ای پی ایف کے علاوہ سی سی ڈی بھی کیامرہ بھی انسٹال کیے گئے ہیں اس کے تھوڑ بھی نگرانی رکھے جائے گی تو کاؤنٹنگ ڈی تک اس ٹانگ روم سیکیورٹی کا ایریجمنٹ کیا گیا ہے اور پول پروف سیکیورٹی ایریجمنٹ ہے اس میں کچھ دکت نہیں ہوگی اور ہم لوگ بھی الیٹ رہیں گے کہ ایمپورٹنٹ یہ ایریا ہے اور اس پہ کڑی نگرانی کی جائے گی ریگلر پیٹرولنگ ہوگا بھی کی جائے گی ایلیکشن سے پہلے بھی آپ کی نگرانی کے اندر پولیس کی جانب سے عدلہ بات کے اندر بھاری بندوبست کیا جا رہا تھا اور ایلیکشن کے لیے بہت ساری کوششیں کی بندوبست کیا گیا اور کل جیسے ایلیکشن کے ٹیم پہ پولنگ کے ٹیم پہ کچھ مخامات پر کچھ جگہ پر حالات بھی پیش آئے اس سلسلے میں آپ کا کیا کہہ پولنگ ریلیٹڈ پولیس کی طرف سے کافی ایلیبریٹ سیکیوریٹی ایریجمنٹ کیا گیا تھا کل یہاں پہ نارمل پولنگ شن کے لیے ہمارے کریٹیکل پولنگ ششن مہوش افیکٹیڈ پولنگ ششن وہاں پہ بھی سی آئر پی ایف کی سیکیوریٹی کے لیے لوکل پولیس کی سیکیوریٹی لگائے گئے تھی ہمارے پاس کیک ریسپونس ٹیم اور سپیشل سٹیکنگ پورس وغیرہ بھی جو ایمپورٹنٹ جگہ پر ڈپلائے گئے تھے انہوں نے بھی کافی اچھا کام کیا کچھ پولنگ شن کے باہر بھیڑ کبھی کبھی چھوڑی کھٹا ہو گئی تھی اس کو ٹائملی ڈسپرس کر دیا گیا جس کے ویسے اندر پولنگ ششن میں پولنگ پروسس میں کچھ دکت نہیں آیا اور شام تک شام ہوتے ہوتے ہر جگہ پولنگ پیسفول ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا جیسے کہ سار عدل آباد پارلیمنٹ کے اندر سات اسمبل ہلقے ہیں تو یہاں کے ایویے مشینوں کا کہاں کہاں پر محفوظ کیا جا رہا ہے یہیں پر عدل آباد ٹاؤن میں ہی ساتوں اسمبلی سیگمنٹ کے سٹرونگ گروہ منائے گئے ہیں تین لوکیشن میں ایک ہمارا ریسیڈنچل ویل فیر سکول ہے ایک ایٹی ٹی ڈی سی ہے اور ایک سنجے گھادی پولی ٹیکنی کاللج ان تینوں لوکیشنز پر سات سیگمنٹ کے ایویے میں سیکیوریلی رکھے گئے ہیں جیسے کہ سار اسے ہٹ کے عدل آباد کے اندر چند دنوں سے کچھ حالات کو لے کر کیا ہے ماحول کو کیا ہے خراب کرنے کوشش کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں پولیس کے جانب سے کچھ اقدامات کیے جا رہی ہے کچھ کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں وہ سپاریڈک انسیڈنٹ ہے ایسا نہیں کہ ماحول پورا ہی خراب ہو رہا ہے اور ہمارا پوری کوشش رہتی ہے کہ امن قائم رہے ہیں ہاں پر پیس مینٹین رہے ہیں جو بھی ٹربل مانگرز ہیں ان کے خلاب تو سٹکٹ کاروائی ہو ہی رہی ہے اور ان کی ویسے چھوڑا سا بھی اگر ایشو ہوتا ہے تو امنیٹلی پولیس کی کاروائی ہوتی ہے اور ہمارا پورا فوکس اسے پریونٹ کرنے میں تو اس کے لیے پورے ٹاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن سے اس سے پہلے فلاگ مارچز سی آر پی خودوارات بہت کیے گئے پیٹرولنگ کیے گئے جگہ جگہ پہ پی اے سسٹمز انانس کیا گیا کہ کوئی بھی محول جو خراب کرے گا اس پر سٹکٹ ایکشن لے گا اور جو خراب کر رہا ہے اس پر سٹکٹ ایکشن ہم نے لیا ہے کیس بھی ہو کیا ہے آگے بھی ہم نے پیٹرولنگ بڑھا دی ہے سارے پلیسز میں نائٹ پیٹرولنگ وغیرہ بڑھ گئی ہے جہاں جہاں ایسے پرولم ہوئی ہے وہ ہم سٹائٹک پکٹس ڈال رہے ہیں پولیسی طرف سے سیکیورٹی ریج میں پوری کہے گئے جو تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ لوگ سبا انتخابات کے بعد میں ای وی اے مشینوں کو اسٹرانگ رومز کے اندر بھاری مندبس کے درمیان محفوظ کر دیا گیا ہے عدل آباد اور بوت کے ای وی اے مشینوں کو ٹی 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 سنڈر منتخل کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ میں نرمل مدھول خانہ پول پور کے ای وی اے مشینوں کو ریسیڈنسل کالیش کا اندر منتخل کیا گیا اور اسی درہ سرپور آسیوباد کے ای وی اے مشینوں کو بھی یہاں پر ایک کالیش کا اندر منتخل کرتے ہوئے محربن کر دیا گیا ہے اور پولیس کی جانب سے سی ایر پی ایف کی جانب سے بھاری بندبس کیا جا رہا ہے اور نگرانی بھی کی جا رہی ہے میں عدل آباد سے اسمہ دلی کے ساتھ خزر یافی وی بین چینل جامت المفلحات آسیوباد لگا آپ کو دیکھا ہے مجھے دائم جوارے کے لئے مجھے دیکھا ہمارے کے ساتھ تکری دیکھا